تبلیغی جماعت کے کام اس کی امت میں ضرورت اور ان کے قابلین پر کچھ فرما دیں یہ ہمارا موضوع نہیں ہم کہتے ہیں دنیا میں اس دور میں جو آدمی دین کا جہاں بھی کام کر رہے ہیں نا غنیمت جب تک شرعن ان پر تنقید یا ان کے کام کی برائی بتانا فرض نہ ہو جائے نہ نہیں بولنا چاہیے چپ رہے ہیں کیا ضرورت کونسی جماعت ہے جس میں خرابیاں نہیں ہوتی یاد رکھو کسی بھی جماعت میں لگے ہوئے فرد کو اس کے نقصانات بیان کر کے اس کا دل اچاٹ کر کے اسے کھیڑ دینا اور پھر اس کا دل لگتا ہی کہیں نہیں وہ جائے گا کہاں دوسرا مرکز پھر اسے بتاؤ کہ وہاں چلے جاؤ جو لوگ یہ کرتود کرتے ہیں نا بڑا برا کرتے ہیں بچوں کو ورغلانا کس مدرسے میں نہیں پڑھو بچے افلام درسے میں یہ وہ بچہ گیا تعلیم سے پہلے ہی سوچ سمجھ کے داخل کرنا تھا نا اس لیے جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے نا ہونے دو یار پہلے ہی کوئی آدمی نہیں اس امت میں اس وقت سب سے بڑا کام جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کو اور قیامت میں ان کی شفاعت و روز قوسر اور اللہ سے مغفرت کرانے کو ہے وہ صرف ایک کام ہے کہ رجال کار پیدا ہو جائے کام کرنے والے پیدا ہو جائیں آدمی نہیں ملتے آپ یقین مانیں ہمیں کبھی کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جاتا ہے یہ سارے علماء جو ہمارے ہم کام کرتے ہیں آدمی نہیں ملتا کہ جا کر کہیں کہ حضرت یہ چیز ہے اس کو حل کر تفسیر پڑھا رہے تھے اور اس میں آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے رہے اور وہ ایک ارسا تھا اس کے سہارے پر کھڑے رہے اور جنات کو بڑے عرصے کے بعد پتا چلا جب وہ ٹوٹا ہے اور اس نے سلیمان علیہ السلام زمین پہ تو اس وقت انہیں پتا چلا کہ حضرت کا تو انتقال ہو گیا ہے ہمیں خیال آیا کہ حضرت کا انتقال ہو گیا اور جنات اتنے سال کام کرتے رہے حضرت کا یہ سارا سلطنت کا سلسلہ کون چلاتا رہا ہوگا کوئی نائب ہوگا کوئی فوج ہوگی یہ سب چیزیں تھیں انہیں نہیں خیال آیا کہ حضرت کیسے کھڑے ہیں انہیں نہیں خیال آیا کہ حضرت سے پوچھے تو صحیح کچھ کھانا پینا ہے حضرت کیسے تشریف فرمائے کیسے کھڑے ہیں حتیٰ کہ وہ تاکل و منساتہ دیمک نے چاٹ لیا کوئی شخص نہیں ملا اب تک جس سے اس سوال کا جواب پوچھا اور انہیں کہا میاں ہمیں نہیں مالی یہ ایک مثال دی ہے ایسی کئی مثالیں ہیں قرآن پاک کی تفسیر ہے حضرت 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 صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے ہیں اور ابن عربی اور یہ لوگ پر خیر بہت ہی گنجلک چیزیں ہیں کس سے پوچھیں ہم کہتے ہیں اللہ اس پہ ایمان لائے جو آپ نے کہا ہے بلکل سچ ہے پلٹ کے نہیں دیکھنا تصدیق کے لیے لیکن آخر عقل میں آتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سال جو پڑے رہے تو سلطنت میں کسی پہ فرق ہی نہیں پڑا اور خود جنات کو بھی نہ بتا چلا اور انسانوں کو بھی اور رزیر آزم اور دوسرے دیسرے یہ سب کہاں تھے یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آدمی جب اس میدان میں اترتا ہے تو بہت سے سوالات ذہن میں آتے ہیں آدمی چاہیے اور آدمی ہے نہیں رجالکار نہیں کام کرنے والے آدمی نہیں ہیں لوگ نہیں انٹرنیشنل لیول پہ کسی عالم کو آپ پیش کر سکتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل لیول کا آدمی ہے اسلامباد قائد عظم یونیورسٹی میں فیزکس ڈپارٹمنٹ میں آپ پہ بھیج دیجئے کسی کو لڑکے وہ وہ سوال کرتے ہیں کہ دانتوں پہ سینہ آتا ہے اس لیے کیا کریں جو کوئی دین کا کوئی کام کر رہا ہے مجھے کہیں تم بھی ادھر سے نکل جاؤ جو کوئی کر رہا ہے بس آپ کو اتمنان نہیں ہے نہ صحیح کہنا چاہیے اللہ آپ کو برکت دے آپ کا کام ہے علم ہے اللہ اس میں بھی برکت دے یہ ہمارا کام ہے مفتی ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں علمہ اپنا کام کر رہے ہیں تبلیغ والے اپنا کام کر رہے ہیں مقصد سب کی نیتوں میں اگر اخلاص ہے تو اللہ کی خوشی ہے اور اللہ کی رضا ہے اس سوال کو اگر آپ کسی سیاسی جماعت سے کریں گے یا انقلابیوں سے کریں گے تو وہ پھر اپنا جواب دیں گے ان کو تو انقلابی آدمی چاہیے سیاستدانوں کو سیاست کے آدمی چاہیے ہمیں تو بس یہ پتا ہے کہ جو شخص بھی ہمارے زمانے میں دین کا کام کر رہے ہیں اس کو اپنی شیٹ کرنا چاہیے شاباش دینی چاہیے عیب نہیں نکالنی چاہیے نہیں سمجھ میں آتا تو چھپ ہو جائے آدمی ضروری ہے کہ ساری زندگی کے یہ مسائل ہیں یہ ہر آدمی کی سمجھ میں آ جائے کیا